ہم نے ممتاز قادری کے خون کا حساب لینا ہے انیسا انتی میں غازی علم الدین کو پھانسی ہوئی اٹھارہ سال کے بعد مسلمانوں نے خون کا بدلہ لیا پاکستان لے لیا یہ غازی علم الدین کے خون کا بدلہ تھا انیسا انتی میں پھانسی ہوئی انیسا سنتالی میں مسلمانوں نے پاکستان لے لیا غازی علم الدین کا خون کا بدلہ پاکستان تھا اب غازی ممتاز کے خون کا بدلہ یہ ہے کہ ہم نے اٹھ کر اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے ہاتھ سارے کھڑا کرو یہ اس انتقام ہے ہاں آپ اس میں عملی حصہ لینا ہے یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلاتے رہے تو آپ کہیں میرے پاس تو ٹیم نہیں ہے ایسے نہیں ممتاز قادری فانسے کی پھندے کی طرف چار چار پولس والے پکڑ کے لے جانے ہیں ممتاز قادری آئیں چلے آ انہاں کیا قادری صاحب آستے چلو ممتاز قادری انہاں گل کی تھی فرمایا زلیل دے و پکرو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں ایسے چلا ممتاز قادری وہ تو اگر بووی بناتے تو پھر حضور کی امت کو پتہ چلتا نہ پھر اوبامہ کو بھی پتہ چلتا کہ سلام اس پر جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فزانے میں آپ نے ان مشاہد کا ساتھ دینا ہے کسی ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا ہاں ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا ہاں ایف آئی آر سے بالکل نہیں ڈرنا سبحانہ یہ کوئی بات ہے میں نے جدو انہاں اندر ہتکڑیاں لائیاں نا دو میں آنچہ ہتھ بدے پہلے ہتھے بندے ساں تے جگہ چھوٹی سی حالانکہ میں انہاں نہ سوئی نہیں سکتا میں نے ہتکڑیاں لانا دا مطلب ایسی بھائی اے جڑا پنجاب دا شیطان ہے انہیں چھ مہینے پہلے آپ نے پالتو قسم دے مذہبی غنڈے انہوں بلا کے کیا اگر اسی ممتاز قادری انہوں پھانسی لا دے گئے تو قوم انہوں شہیدتے نہیں کمے گی انہوں نے نہ آ جانے انہوں نے کیڑے کیڑے سن انشاءاللہ ہوئی تاریخ انہوں نے نہ آ جانے کیڑے کیڑے اتھے بیٹھے ہوئے سن چاپ ہی کے اس دے سامنے شبازے دے مذہبی رہنما اپنے آپ کو کہنے والے لانت پہلی بڑی لانت اتنی لانت میڈیا ہوتے اتنی لانت او زلیل دے او پترو او خوتی دے تسی این کا مکھائیاں ایان علی دیاں قوم کو این کو سے عشنا کر دیا اے خوتی اے این کا پاندھی اے خوتی اے سینڈل پاندھی اے خوتی فلانے کھوتے نار جا رہی بغیر تو اے تو تسی بکھایاں لیکن او ساشک تے جنازے تی ایک جلک تے بکھان دے زلیل دے او پترو ایک جلک ہی بکھا دے عالم کفر نو پتہ لگتا کہ صدی آباد حضورت غلامہ نے کی کر دیتا ہزار رکامٹوں کے باوجود اتنی بڑی بڑی ہے نا رکامٹہ پائیاں کنٹینر کھڑا کی تے ڈاکٹر صاحب تے مہجد گجرہ والے پہنچے تو پورا علاقہ بند کیتے ہوئے کنٹینر کھڑے کیتے ہوئے روڈ بند کیتے ہوئے جنازے پر نہیں جانا جنازے پر نہیں جانا جنازے پر نہیں جانا لیکن حضورت کی امت نے بتا دیا کہ جنازے پر حضورت کی امت کیسے گئی کتنی دنیا آئی جی ممتاز دن جنازے تھے کروڑ دے قریب دنیا آئی ہے نہیں جی ساٹھ لاکھتے ہیں میں گاپ کوئی کے ہاں ساٹھ لاکھتے ہیں تے ہی میل بندہ ہے تے ہی میل ہاں جی تے ہی میل بندہ ہے تے ہی میل بندہ ہے تے ہی میل بندہ ہی کوئی نہیں کھڑا ہوگا تے ہی کلومیٹر تے ہی میل بندہ ہی کوئی نہیں چھات وکھرے گڑیاں وکھریاں لیاقت باغ وکھرا اے دکھان دے نا ایک جلد قدورتی امت نو اور میڈیا ہوتے لانت سارے بولنا ہے جہاں تو باہمیں میڈیا پیو ہوئی ہوئے تو باہمیں براہ ہوئے جیڑا نہیں بولے گا میں ہوتے تھی پیو باہد ہے نہیں سارے بولو میڈیا ہوتے ہکمرانہ ہوتے جیڑا ہوتے نہیں نا باہمیں بولے ہاں ہوتے ہوتے مزید سارے بولو پرچا کٹن تو لے کے سزا سران تک سزا دین تک اس تو بعد کیبلہ تے بے کے بک بک کرناڑے دائیں بائیں ایک دو دورے تے کاننج گال کرناڑے سارے ہوتے توجہ توجہ اوٹھا ہر بات سنو ہے بھائی اور گل سنو میری گل سنو ایک اپنے آپ کو بڑا سکالر کہنے والا کہنے لگا مولویوں نے اسلام سے لوگوں کو کافر بنایا سوفیہ نے لوگوں کو مسلمان بنایا سوفیہ ہے بیٹھو تو کہنے سوفیہ دینگ اللہ کرناڑے اور جھڑو اور تو کہنے سوفیہ دینگ اللہ کرناہ سوفیہ تو اے بیٹھیں تو کہنے سوفیہ دینگ اللہ کرناہ سانو یہ دس کریں سوفیہ ہاں جس سوفی پیچے تو چلے ہو یہاں سانو پتہ ہے صوفیاء اے بیٹھن انہوں دے بڑے 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 چل دیں چل دیں اگل سیدنا صدی کے اکبر تک جا پہنچیں اے اسلام دکل کر صوفیاء نے لوگوں کو مسلمان بنایا اور مولویوں نے لوگوں کو کافر بنایا اسی تک کسی نے بھی کافر ڈنگ صاحب نے بڑھایا اے علماء بیٹھنے داڑی راتی قرآن حدیث بڑھا دے ہسی جان دیا جو کچھ توں کرنا تھے وہ بھی میں دسانڈا رہی ہیں تھے گلہ کوئی نہیں جو کچھ توں کرنا میں بیسے حساب دل نہ نہیں لینا نہ میں اور لیالوں کا ہوتے بھی شک میری کیسٹ چھونڈ لینا میں سے چلانجل مولی خادمی نہیں آرہا مولی خادم نہیں آرہا کیوں نہیں آرہے جی کہتے ہیں وہ گلہ بڑی ہیں ڈاڑی ہیں کرنا میں کہا میں کے ڈیٹاٹی گل کیتی جی گلت سیدنا صدی کے اکبر اتنی انہیں گل کیتی اور وہ بن مسعود نے کہ جناب ہے تو انہیں چھٹ جانگے تے سیدنا صدی کے اکبر کی گل کیتی فقاللہ ابو بکر امسس بزر اللہ نہ موسی رسالہ تو تے گلت سیدنا صدی کے اکبر ڈاڑی کیتی ایدہ ترجمہ میں بھی کئی وار یہ سٹیج تے بیان کیتا میں ترجمہ نہیں کر سکے اے نا پیر علماء بھی نہیں کرنگی نہ موسی رسالہ تو تے گل اینجی ہوندی پتر مودی لار مشایخ کان فرنسان کرانیاں ہو رن مودی کیڑا دسو جی او گاہ دا موتر پیڑا کیڑا صوفی ہے ہسی دے بیٹھے ہیں نا صوفی ہے ال جنسو یمیلو الال جنس لاو جی گاہ دا موتر پیڑا کیڑا صوفی او بی قسم دے پتہ کے جھکا ڈاڑا اے جی او گاہ دا موتر پیڑا تے جناب چویاں کے جھکا ڈاڑا کیڑا صوفی او صوفی تے امام ربانی ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے او صوفی تے سلطان الہندن جناتے دربار تے جانے جانے چانڈ برواد تی فرمایا ایک ادھر آیا ایک ادھر مندر اچھائے میرے دربار اچھ خاجہ محمد حسن باروی آوے راکٹر اشرف حاصف جلالی آمن منتاز قادری آمن جڑا غیرہ تے چرنا تے چرناڑا اتر جائے پھر چانڈ بھی کیوں جی لگی لوائی بھی سلطان الہندن او تھے ڈاکٹر صاحب تقریح کر رہے ہیں مولی خادم تک یہی کوئی نہیں او تھے کنے تک چانڈ مروائی چانڈ بابی اور راں مروائی اور بابی اور راں نے خلاب بھی بولنا شروع کر دے ہو کہ صوفیاء وہ نہیں ہوتے جو چانڈ مروائے صوفیاء وہ ہوتے جو مودی ہوتے کھوتا نہ ہوئے تھا لاؤ جی گال کوئی سمجھ آئیے اے صوفیاء بیٹھیں اے سٹیج دی صرف تصویر چھکے تو کافران دے سامنے میں لے جاؤ تو کلمہ پڑھن نہ پڑھن اے ضرور کہن کے حق والے یہ تیری تصویر ویک کے میں قسم اٹھا کے کہنا دنیا در کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا مسلمانہ درانو مار دا سنہا کہ تیری ویک کے جھوٹ مارنے ہو جی بیجی ایسا بھی بیج رہے ہیں جاڑی اور آتی بھی لانت چھٹو پر سکلا گل جڑی ایسی رسول اللہ دی آخری بات جی میری گفتگو ختم اینجے تسی بڑے دور درازت ہو تساں تس دتا کہ خاجہ صاحب نے سانو بلایا اسی آگئے اے تمبووی کل سنیا بارش نال پھر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ واہ تمبووی جہوم رہے جنابی انہوں نے وجد آیا کھڑیا بارشی پرہ پرہ رکی کھڑی کہ بھائی حضور دے غلام بیٹھیں اے بابیا روکی ہوئی نا جی لوگ سمجھ دے سن جڑے کبرج چلے جانو کچھ نہیں میں کہا بابیا جڑے کبرج بیٹھیں زیادہ اینجو تو لیٹ ہو تو کپڑا رکھ دے ہو اور لیٹ تیز ہو جاندی تو کبر جاندہ مطلب یہ نہیں ہوتا لیٹ اور تیز ہو جاندہ اور فیضان تیز ہو جاندہ بابا جی ویک رہے بھائی میرے سابزادیاں میرے مریدین میرے چاند آلے دی عزت دا مسئلہ تو پھر فقیر کنڈ دا نہیں لات دے پھر فقیر دے دیرے ہیں دا مسئلہ تو انہا دس دیتا کہ ایسی کبرج ہوئی ہے یا بار ہوئی ہے حضور دی عزت وستی ایسی آزرہ رہے گا ستائی مارچنو آنے تو نچ کے آنے نچ کے آنے اینج بنگڑا پاندے آنے لبیک لبیک وہ لوگا کہا کی ہویا وہ نے کہا اے آرے فلوار ہو رہے محمد عربی دا غلام ہو رہے آرے فلوار دا چمٹا نہیں اے چمٹا کوئی ہو رہے آئے سوٹا ہاتھ سے چلے کے لبیک 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 اینج کر دے آنے اینج کر کے حضور دے غلام آنے کہ دس دینا تسی صرف چلنا ہے حضور دے غلام آنے چلنا ہے تے لبیک دا نعرہ لانا لانا اے کئی میرے تھے نعرے جی محضی خاتم شہر ہے شہر شہر کوئی بھی نہیں صرف حضور کی بات کرو میرا تارو فیوے میں کونہ کتا پاک رسول اللہ دا میں اے علماء مشایف تسی حضور دے غلام